سکندر آباد میں غیر خانونی اسٹاک کردہ نارکوٹک ڈرکس اور ممنوع عدویات کی زبطی کی گئی ڈرکس کنٹرول ایڈمنیسٹریشن اور پروہیبیشن اینڈ ایکسائز کے حکام نے مشتری کا کاروائی کرتے ہوئے نارکوٹک ڈرکس اور دیگر ممنوع عدویات کے زخیرے کو ہیدر آباد میں زبط کیا حکام نے دھاوی کے دوران ایک اسپتال کے خلاف کاروائی جہاں بڑی مقدار میں نارکوٹک ڈرکس اور اس کے انجیکشن پائے گئے مصدقہ اطلاعات ملنے پر حکام نے سکندر آباد کے ریجمنٹل بازار میں واقع جیوی سلوجہ اسپتال پر دھاوی کیا دھاوی کے دوران غیر خانونی طور پر اسٹاک کردہ ممنوع انجیکشن اور نارکوٹک ڈرکس کا پتا چلایا گیا تحقیقات کے دوران پتا چلا کہ مہاراشتہ ناکپور کی ساکین نیہا بھاگوت نے سلوجہ اسپتال کو یہ سپلائی کیا ہے نیہا بھاگوت سابق میں بھی اسی طرح کے دو مخدمات میں ملوث ہے عدداروں نے ملکہ جگری میں واقع نیہا بھاگوت کی قیامگاہ پر دھاوی کیا اور مارفن انجیکشن اور مارفن ٹیبلٹس اور دیگر ممنوع عدویات اور انجیکشن کو ضبط کیا جو غیر قانونی طور پر سربراہ کرنے کے لیے سٹاک کی گئی تھی بتایا جاتا ہے کہ ناکپور سے اس ممنوع عدویات اور انجیکشنوں کو سربراہ کیا جا رہا تھا اور اسپتال کے علاوہ کئی میڈیکل شاپس پر بھی خریدار شامل تھے حکام نے نیہا بھاگوت کے علاوہ جی وی سلوجہ اسپتال کے ملازم پی گوپینات آپریشن تھیتر کے ٹیکنیشن سویندر سنگھ اور فارماسیسٹ بی سری نواز کو حراست میں لے لیا ہسپٹال کے مالک راجندر سنگھ سلوجہ ڈاکٹر امریتہ سنگھ سلوجہ پوائینر ڈرگ ہوس کا مالک دینیش مفرور بتائے جاتے ہیں اس کاروائی میں ڈرگس انپیٹر سکندر آباد بی گووین سنگھ ڈرگس انپیٹر ملک پیٹ جی انیل اور ایکسائز وہ پروہکشن کے ایڈیشنل اسپی بھاسکر ڈی ایسپی ٹی سری نواز رو اسپیٹر کے ونکڈشورلو اور دوسروں نے حصہ لیا ڈرگٹر جنرل کملا سنرڈی نے بتایا کہ نارکوٹک درگ سہت کے لیے مزردت رسا ہے اور حکم ایسی ممنوع دیویات کے خلاف کاروائی جاری رکھے گی بیرگس انپیٹر سکندرع ve آؤید بیرگس ڈی بھاسکر 제 corpo اس کے لیے